ودھان صبح کی صدستہ چلی گئی ہے اور اس کے لیے آدیش جاری کر دیئے گئے ہیں آدیش میں کہا گیا ہے کہ بیس دسمبر دوہزار انیس سے ہی بانگر موسیٹ رکت مانی جائے گی یعنی اب کلیپ سنگر پورو ودھائک ہیں اور بانگر موسیٹ پر اپچنا ہوگا دیکھئے ریپورٹ ان ناؤں سے ختم ہوا سنگر راج کبھی چناؤں نہ ہرنے والا اب پورو ودھائک ریپ کے ماملے میں ہے سزا یافتہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے کلدیپ بیس دسمبر دوہزار انیس سے سیٹ مانی جائے گی کھالی اب بانگر موسیٹ ہوگا اپچنا ہو وہ جس کی توتی ان ناؤں میں بولتی تھی جس کا سیاست میں سکہ چلتا تھا جس کے سمرتھک اسے چکرورتی اور اجے بتاتے تھے جس نے اب تک کی راجنیٹ میں کبھی مات نہیں کھائی جسے چناؤں میں کوئی ہرا نہیں پایا جس نے سیٹے بدل بدل کر دل بدل بدل کر چناؤں لڑے اور جیتے جس کی قسمت نے اسے ان ناؤں کا بیتاج بادشاہ بنایا وہ کلدیپ سنگھ سنگر سلاکھوں کے پیچھے ہے ان ناؤں کے چرچت ماخی ریپکانڈ میں کلدیپ کو عمرکیت کی سزا ہوئی ہے اور اب کلدیپ سنگر کی ویدھان سبھا کی صدستہ بھی چلی گئی ہے 20 دسمبر 2019 سے بانگر موسیٹ کی سیٹ کھالی مانی جائے گی اس کے لیے آدیش جاری ہو چکا ہے یعنی اب کلدیپ سنگھ پورو ویدھائک ہے ان ناؤں کی سیاست میں اب اس کے پاس کوئی پد نہیں حالانکہ کلدیپ کی پتنی سنگیتہ بی جے پی میں ہیں اور ان ناؤں زلہ پنچائد کی ادھیاکش ہیں کلدیپ کے ایک بھائی منوچ کی موت ہو چکی ہے اور دوسرا بھائی اطل جیل میں بند ہے اور خود کلدیپ ڈلی میں کلدیپ سنگھ کی سدستہ جاتی ہے تو اس کے کرم میں کلدیپ سنگھ کی بھی سدستہ گئی ہوگی ابھی میرے پاس جانکاری نہیں ہے لیکن یہ بیدھان سبھا دیچ کا عدی کار ہے کہ جب کسی سجا ہو جاتی ہے جنپردین دی رہتے ہوئے تو اس کی سدستہ جاتی ہے اور ایسا کوئی بھی سے نہیں ہے یہ کانون کا شاسن ہے جو کانون لاغو کرنے کی ستی ہے اس میں میری کوئی دخل اندازی نہیں یوگی جی کی سرکار جب سے آئی ہے تب سے ہر اس طرح تو یہی کوشش ہے کہ یہ کانون کا اقبال بنا رہا ہے کانون کا شاسن اس تھائی روپ سے بنا رہا ہے نیم ہے اس نیمانہ سار یہ سب کاروائی ہو رہی ہے اور یہ صحیح بھی ہے سپریم کورٹ کا بھی جیڈمنٹ ہے اور جو ادھاکشی نے جو نننے لیا ہے اس کو نیم کے تحتی انہوں نے یہ لیا ہے دیکھیں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایک جب جب وپکش پاس کچھ ہوتا نہیں ہے نا بولنے کو تو وہ بنا سوچے سمجھے بولتے ہیں ایک سپریم کورٹ کا ایک آدیش ہے کہ آپ کنوکشن کے ساتھ ہی یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کلدیب کے سیاسی سفر کے بارے میں کانگریس سے کی راجنیت کی شروعات یوہ کانگریس میں رہا پدادکاری ماخی گاؤں کا بنا نیرورود پردھان بی ایس پی کے ٹکٹ پر پہلی بار ودھائک اونناو سدر سے دو ہزار دو میں جیتا کلدیب دو ہزار سات میں بانگرمو سیٹ سے جیتا سپا کے ٹکٹ پر بنا ودھائک دو ہزار بارہ میں بھگوانت نگر سے جیتا چناؤ سپا میں رہتے ہوئے دوسری بار ودھائک زلا پنچائت ادھکش بنی سنگیتا سینگر بھائی منوج بھی رہا بلوک پرموک بھائی اطل کی پتنی موجودہ ماخی پردھان دو ہزار سترہ میں بی جے پی میں شامل ہوا کلدیب بانگرمو سے جیت کر بنا ودھائک اپریل دو ہزار اٹھارہ سے جیل میں بند سیاست کا سورج ایسا ڈوبا کی کلدیب کی سیاست کا انت ہو گیا ان ناؤں میں رتبے اور رباب کے ساتھ راجنیت کرنے والا جلوے اور جلال کے ساتھ جینے والا بھوکال اور کافلے کے ساتھ چلنے والے کلدیب زنگ سینگر کی سیاستی پاری اب ان ناؤں کے لوگوں کے لیے ایک اتحاس ہے اب بانگرمو سیٹ پر اپچناؤ ہوگا سوطروں کی مانے تو کلدیب کی پتنی سنگیتہ بانگرمو سے اپچناؤ لڑنے کی تیاری میں ہے تو کوششیں کلدیب کی بہن کے لیے بھی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ پریوار کے لوگ کلدیب کی سیاست کو آگے لے جا پائیں گے یا ان ناؤں کی راجنیت میں دب دبا رکھنے والے کلدیب سینگر کا نام بس چرچاؤں میں ہی رہے گا بیورو ریپورٹ بھارت سماشار اور وہی باگپت جیل میں مارے گئے منا بجرنگی ہتیا کان کیا بسی بی آئی جانچ ہوگی اللہباد ہائی کوٹ نے اس کیلئے